دنیا نے کتنی چیزوں کے نیمل بدل تلاش کر لیے ہیں آپ یہ دیکھیں اگر گرمی ہوتی ہے اس کے لیے ائر کنڈیشنر آ گیا ہے انسان کسی زمانے میں پیدل چلا کرتا تھا اب اس کے جگہ متبادل سواریاں آ گئی ہیں سبسٹیٹیوٹ تلاش کر لیا ہے جمبوز سپرسونکز کونکورڈز بن گئے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ گزشتہ اتنے سالوں سے دنیا ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کا سبسٹیٹیوٹ نہیں تلاش کر سکی ہے اس دنیا میں جب تک یہ دنیا قائم رہے گی موسیقی کے سننے والے زندہ رہیں گے موسیقی کے عقیدت مند موجود رہیں گے تب تک ان کا نام سنری حروف سے تاریخ میں درج کیا جاتا رہے گا ان کا نام اسی عقیدت اور احترام سے لیا جاتا رہے گا فن کے سمندر کو تو وہ عبور کر کے اب ایک ایسے نہج پہ پہنچ چکی ہیں جہاں انسان اپنے سے اوپر نہیں دیکھ پاتا اسے اپنے سے نیچے ہی دیکھنا پڑتا ہے خواتین و حضرات میں اس عظیم فنکارہ کے بارے میں اتنی دیر تک بول سکتا ہوں کیونکہ میں نے جب آنکھیں کھولی جب میں بڑا ہوا جب پڑھنے لگا تو کانوں میں ان کی رس بھری آواز گونجی اور جب جب ملک قوم کو ہم کو فلم کو ٹیلیویجن کو سٹیج کو یا کسی چیارٹیبل ٹرسٹ کے لیے ایسا کوئی بھی کام یا موقع پڑا انہوں نے ہمیشہ اپنی خدمات بلا مافضہ پیش کی ہیں تاریخ اسبات کی گواہ ہے میں ان کو یہاں اتنی دیر موجود تو نہیں رہنا چاہیے تھا ان کی ناسازی ہے طبیعت کے باوجود لیکن یہ ان کا جذبہ ہے جس نے اتنی دیر سے ان کو یہاں پر بٹھا رکھا ہے میں یہ چاہوں گا کہ اتنے بڑے فنکار جب دنیا میں کسی جگہ بھی ان کا انہوں سمنٹ ہوتا ہے اور جب وہ سٹیج پہ آتے ہیں تو دیر زرور سٹینڈگی پہ آتے ہیں تو دیر زرور سٹینڈگی پہ آتے ہیں we should all raise and we should give her a welcome the greatest of all the time the one and only ملک اے ترنم مہرام نور جہاں ملک اے ترنم مہرام نور جہاں اے ترنم مہرام نور جہاں اس کو مہرام نور جہاں فوقافان شروع مہرام نور امسون مہرام نور زور ہوا اور پاکستان خلال كل اگرotz اس وقت آ پاکستر پہ پاکستان کے نام اور موسیشنز ہیں ان کے لئے بھی بہت ساری تعلیاں ہونا چاہیے تافو بردرز اس اس اکیسٹرہ کو کردکٹ کرنے کے لئے فلم انڈسٹری کے ایک ایسے موسیق ڈریکٹر کو یہاں پر بلوا رہا ہوں جن کے کریڈٹ پر سو سے زیادہ دو سو سے زیادہ میبھی فلمز ہیں اور بے شمار سپر ہٹ گانر انہوں نے دیا امران خان صاحب ہسپٹل کے لئے یہ شو کر رہے ہیں اور وہ ہسپٹل انشاءاللہ بہت جلد تعمیر ہوگا اور ہم سب اس کے افتتاع میں موجود ہوں گے میڈم آپ نے بھی تو ایک ہسپٹال بنانا چاہا تھا لاہور میں جی ہاں تو وہ ہسپٹل بنا جی نہیں میں امران خان پر بہت خوش ہوں کہ میرا خوبصورت اتنا حسین تصور ان سے پورا ہوا میرا گلا وہ کام نہ کر سکا جو ان کا بلہ کر گیا میں تنہا تھی میں نے آج سے پندرہ برس پہلے سوچا کہ ہسپٹل بنیں میں نے بہت کوشش کی مگر پورا نہ ہوا اللہ انہیں زندگی دے اور انہوں نے میرے گھر آئے اور امران خان سجاد بیاں سجاد گل صاحب اور میاں داد صاحب اتنے نیک کام کے لیے آئے اور میں اتنا لیٹ کہتی بھی نہیں پھر بھی میں خوش نصیبی سمجھتی ہوں اور اپنے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتی ہوں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں جو آج میں آپ میں شامل ہوں یہ سب لوگ جو میرے اپنے ہندوستان سے آئے ہیں میں بہت خوش ہوں ریکہ جی کبیر بیدی اور بنوت کھنہ صاحب سونیا جی میں بہت خوش ہوں یہ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہم سوچتے تھے پتہ نہیں زندگی میں پھر ملاقات ہوگی کہ نہیں اور آپ سب کی مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے دل جوئی کی اور سپیش سب نبی بات پہ میں میڈم کی طبیعت ناساز ہے لیکن یہ ایک آرٹسٹ کی گریٹنس ہی کہا جا سکتا ہے کہ میڈم نے خود کہا تھا کہ میں بیمار ہوں ٹھیک لیکن میں گاؤں گی ضرور give her a big hand ladies and gentlemen موسیقی موسیقی